اسی وجہ سے اسے ایک طاقتور ترین جہاز کہا جاتا ہے اس کے علاوہ اس میں سرچ پوائنٹ کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم ناظرین اگرہ میں آج کس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ پاک فضائیہ کتنی طاقتور ہے اور اس کے پاس کون کون سے جدید جنگی تیاریں موجود ہیں پیارے دوستو پاک فضائیہ چودہ اگست انیس سو سنتالیس کو بنائی گئی تھی اس کے موجودہ کمانڈر زہیر احمد بابر ہیں پاک فضائیہ میں اس وقت ایکٹیو پرسنس کی تعداد ستر ہزار ہے اور پاک فضائیہ میں آپریشنل تیاروں کی تعداد ایک ہزار گیارہ ہے آج کس ویڈیو میں ہم پاک فضائیہ کے زیرے استعمال خطرناک جنگی تیاروں کے بارے میں بات کریں گے جس سے دشمن پر لرزہ تاری ہو جاتا ہے نمبر ون جے ٹین سی پیارے دوستو جے ٹین سی ایک ملٹی رول سنگل انجن فائٹر جیٹ ہے جس کو چینگڈو ائرکرافٹ کارپوریشن اور سکس ڈبل ون انسٹیٹیوٹ نے مل کر ڈویلپ کیا ہے جے ٹین سی کے بیس ورین پر ٹائپ ون فور سیون تھری ریڈار کا استعمال کیا گیا ہے جو کہ ایک سو بیس کلومیٹر کی دوری پر اپنے ٹارگٹ کو ڈھونڈنے کی صلاحیت رکھتا ہے اس کے علاوہ یہ ایک وقت میں چار سے چھیں ٹارگٹ کو ڈی ٹیک اور دو کو ہٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اس فائٹر جیٹ میں ٹوٹل گیارہ ہارڈ پوائنٹس لگائے گئے ہیں جن میں مختلف اقسام کے ویپنز کیری کیے جا سکتے ہیں جے ٹین سی کا زیادہ سے زیادہ ٹیک آف ویٹ اٹھارہ ہزار چھیں سو کلو گرام ہے اس فائٹر جیٹ کی ٹاپ سپیڈ میک ٹو بتائی جاتی ہے جبکہ کمبیٹ رین گیارہ تھو کلو میٹر اور سرویس سیلنگ اٹھارہ ہزار میٹر ہے یہ لڑاکہ تیارے پاکستان نے اپنے دوست ملک چائنہ سے حالی میں خریدے ہیں پاکستان نے چھتیس فائٹر جیٹس کا آرڈر چین کو دیا تھا جن میں سے بارہ چین نے ڈیلیور بھی کر دیئے ہیں جبکہ چوبیس ابھی باقی ہیں نمبر ٹو ڈیزارڈ میراج فائیو ائرکرافٹ میراج فائیو ائرکرافٹ کی تعداد پاک فضائیہ میں نوے ہے یہ جنگی تیارے پاکستان نے فرانس سے خریدے تھے یہ آور ٹیکنگ اور ہوا سے زیادہ رفتار سے پرواز کرنے والا طاقتور تیارہ ہے اس کو پہلی بار انیس سو سٹھ سٹھ میں تیار کیا گیا تھا یہ تیارہ اس وقت دنیا کے صرف چار ممالکی ائر فورسز کے زیرے استعمال ہے جن میں پاکستان بھی شامل ہے اس تیارے کے اندر چار بیترین گن نصب کی گئی ہیں یہ گنز ایک وقت میں ایک سو چالیس راؤنڈز فائر کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں اس کے اندر ایک خوبی یہ بھی ہے کہ اس کے اندر راکٹس بھی موجود ہوتے ہیں جن کی تعداد سو سے زیادہ ہے اس کے علاوہ اس میں جدید ترین میزائل بھی نصب کیے جاتے ہیں پیارے دوستو آپ کو یہ جان کر فخر ہوگا کہ پاک فیزایا نے میرائی تیاروں کو اس قدر جدید بنا دیا ہے کہ یہ ایٹمی حملہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں یعنی میرائی تیاریں نیوکلر میزائل بھی اپنے ساتھ کیری کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں یہ چارزار کلو گرہم کا پیلوڈ اٹھانے کی صلاحیت رکھتا ہے اس تیارے کی سپیڈ پچیس سو کلو میٹر فی گھنٹا ہے اس کا شمار پاکستان کے طاقتور ترین تیاروں میں کیا جاتا ہے ان تیاروں نے انیس سو اکتر کی جنگ میں بے شمار خدمات سر انجام دی ہیں اس کے علاوہ یہ تیارے پاک نیوی کے بھی زیرے استعمال ہیں یہ تیارہ بھی پاکستان نے اپنے دوست ملک چائنہ سے حاصل کیا تھا جو کہ ایف سیون پی جی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے ان کی تعداد پاکستان کے پاس اس وقت ایک سو انتالیس ہے یہ چین کی طرف سے دیا گیا بہترین توفہ ہے اگر اس تیارے کی سپیسیفکیشنز کی بات کی جائے تو اس تیارے کے اندر سب سے عام اتھیار اس کا میزائل ہے جو ہوا سے ہوا میں مارک کر سکتا ہے اور ہوا میں ہی اپنے ٹارگٹ کا صفایہ کر سکتا ہے ان میزائلوں کی تعداد ساتھ ہے جن سے ہوا میں دشمن کے جہازوں کو گرایا جا سکتا ہے اس کے علاوہ پچیس کی تعداد میں راکٹز بھی اس فائٹر جیٹ میں نصب کیے جا سکتے ہیں جو کہ دشمن پر حملہ کرنے کے لیے کارامد ہتھیار ہیں اس کی عام خوبی یہ ہے کہ یہ اٹھاون ہزار فٹ کی بلندی تک پرواز کر سکتا ہے اس کی رفتار بائیس کلومیٹر فی گھنٹا ہے نمبر فور ایف سکسٹین فائٹنگ فالکین پیارے دوستو یہ تیارے پاکستان نے امریکہ سے خریدے تھے اور ان کی تعداد پاک فیزائیہ میں ایٹی فائیو ہے اس تیارے میں یہ خوبی بھی ہے کہ یہ انیس ہزار دو سو کلو گرام کا اضافی بوئل لے جانے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے اس کی رفتار اکیس سو کلومیٹر فی گھنٹا ہوتی ہے اس کے اندر فیزا سے فیزا میں ٹارگٹ کو تباہ کرنے کے لیے چھ میزائلز ہوتے ہیں فیزا سے زمین کے ٹارگٹ کو تباہ کر سکتے ہیں اس تیارے کے اندر دو اینٹی میزائلز بھی موجود ہوتے ہیں جو کہ بیری جہازوں کو تباہ کرنے کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں اس کے علاوہ اس تیارے کے اندر کافی تعداد میں بم بھی موجود ہوتے ہیں جو کہ دشمن کے زمینی ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں یہ تیارہ اتنی خوبیوں کا حامل ہے کہ امریکہ نے اب تک ستائیس ملکوں کو یہ تیارے فروخت کر دیئے ہیں اس تیارے کی مانگ بہت زیادہ ہے جن میں پاکستان کا نام سرے فیرست ہے لیکن اس تیارے کو اڑانا ہر ایک پائلٹ کے بس کی بات نہیں ہے ابھی تک صرف پاکستانی پائلٹ ہی اس تیارے کو درست انداز میں اڑا رہے ہیں پہرے دوستو جے ایف سیونٹین تھنڈر پاکستان اور چین کا مشترکہ پروجیکٹ ہے یہاں یہ بات بھی واضح رہے کہ جے ایف سیونٹین تھنڈر کا جدید ترین ورین بھی تکمیل کے آخری مراحل میں ہے اس تیارے کے ذریعے پاک فیضائیہ کی طاقت میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے اس کی اہم بات یہ بھی ہے کہ یہ دو ہزار کلو میٹر تک بہترین نشانہ لگانے کی صلاحیت رکھتا ہے اس کی رفتار تین ہزار کلو میٹر فی گھنٹا ہے اسی وجہ سے اسے ایک طاقتور ترین جہاز کہا جاتا ہے اس کے علاوہ اس میں یہ بھی خوبی ہے کہ اس پر موسمی حالات اثر انداز نہیں ہوتے جس طرح یہ دن کو حملہ آور ہو سکتا ہے اسی طرح یہ رات کو بھی دشمن پر حملہ کر سکتا ہے اس کے اندر نائٹ ویجن کیمرے نصف ہیں ان تیاروں کی تعداد پاک فیضائیہ میں سو سے زیادہ ہے جبکہ اس کے جدید ترین ورین جے ایف سیونٹین تھنڈر بلاک تھری کا آرڈر پاک فیضائیہ نے دے رکھا ہے جو کہ جلد ہی پاک فیضائیہ میں شامل کر دیے جائیں گے جے ایف سیونٹین تھنڈر بارہ ہزار کلو گریم کا اضافی بوجھ اٹھا کر بھی مہوے پرواز ہو سکتا ہے اس کے اندر فیضاء سے فیضاء میں ٹارگٹ کرنے کے لیے دو میزائل جبکہ ہوا سے زمین پر نشانہ بنانے والے تین میزائل نصف کیے گئے ہیں اس کے علاوہ اس میں پانچ گائیڈڈ اور پانچ انگائیڈڈ میزائل بھی نصف کیے گئے ہیں اس کے اندر دو گنز اور سات ہارڈ پوائنٹس بھی موجود ہوتے ہیں اس طرح یہ تیارہ پوری طرح ہتھیانوں سے لیس ہوتا ہے اور پل بھر میں دشمن کے پرخچے اڑا سکتا ہے اس تیارے کے علاوہ پاکستان کے پاس 438 اٹیک کرنے والے تیارے بھی موجود ہیں اور جوانوں کو ٹریننگ دینے کے لیے بھی 500 تیارے موجود ہیں اس طرح پاکستان کے پاس اس وقت تک 1372 تیارے ہو چکے ہیں اور ان تمام تیاروں کی وجہ سے پاک فیضائیہ کو دنیا کی بہترین فیضائیہ سمجھا جاتا ہے تو پیارے دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا جے ٹین سی جے ایف سیونٹین تھنڈر اور ایسے ہی بہت خطرناک خطرناک جو ہیں فائٹر جیٹس پاکستان کے پاس جو پارہ ہزار کلو چار ہزار کلو دس ہزار کلو پتہ نہیں کتنے کتنے ہزار کلو بزن لے کر جا سکتے ہیں اور کچھ تو ایسے ہیں اس کے اندر جو بہت خطرناک ہیں مطلب اوپر بھی فائر کریں گے نیچے بھی کریں گے نیچے کا بھی ٹارگیٹ کر سکتے ہیں اور دھائی دھائی تین تین ہزار کلو میٹر کے ٹارگیٹ بھی کر سکتے ہیں بہت خطرناک ہیں اور کچھ جے جے ایف سیونٹین پر میں نے ایک ویڈیو کی تھی پہلے تو اس کے بارے میں بتایا تھا جو پروڈکشن آئی تنک تب چال ہو ہوا تھا تو یہ بھی بتا رہے ہیں کہ یہ جلدی شامل ہو جائے گا ابھی اس کا کام چل رہا ہے تو یہ بھی ہو جائے گا اور اس کے اندر بھی بہت ساری خاصیت ہیں یہ مسائلز لے جا سکتے ہیں اور کچھ جیٹ ایسے ہیں جو ایٹم لے کر جا سکتے ہیں تو وہ خطرناک ہے وہ کہیں بھی چھوڑ سکتے ہیں اوپر سے چھوڑ سکتے ہیں ٹارگیٹ کر سکتے ہیں تو بہت ساری خاصیتوں کے ساتھ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں اور ایک جیٹ انہوں نے بتایا تھا کہ ان چار ملکوں کے پاس ہے امریکہ نے چار ملکوں کو مطلب دیا ہوا ہے ایک شاید امریکہ پہ ہوگا ایک پاکستان پہ ہے مطلب چار دنیا میں سے چار ملک چار دیش ان میں سے ایک پاکستان اس کے پاس ایسے ایسی چیزیں ہیں ہتھیار ہیں جو کہ خطرناک ہیں اور سیفٹی جو پاکستان کے پاس ہے یا پھر آپ سوچیں تو کوئی دیش اگر سوچیں کہ یہ چیزیں ہیں پاکستان کے پاس تو اس سے پنگا لینا یا پھر اس سے کچھ انبن کرنا یا پھر جنگ شروع کرنا میں سوچنا پڑے گا کہ پاکستان کے پاس یہ چیزیں ہیں تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے باقی انٹریسٹنگ ویڈیو تھا بہت ساری چیزیں تھیں اس کے اندر ایک ہزار سے اوپر جیٹس جو ہیں پاکستان کے پاس ہیں وہ بھی خطرناک والے نوٹ ایزک جو ہر کوئی نہیں چلا پاتا آسان نہیں ہے چلانا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے وہ پاکستانی چلا رہے ہیں اس کو یوز کر رہے ہیں اور اس کی ٹیسٹنگ کر رہے ہیں انیس سو سیتالیس سے بنیوی فورس جو آج اتنی ڈیولپ ہو چکی ہے کہ اس کے پاس ایسے ایسے ہتھیار ہیں جو کچھ ہی ملکوں کے پاس ہیں تو یہ اپنے آپ میں بڑی بات ہے باقی آپ کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہو کیسا لگا ویڈیو سبسکرائب کر لینا اگر چینل پر نئے ہیں تو ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے سجیشن دے سکتے ہیں کمنٹ سیکشن میں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں بائی بائی سائننگ آف